نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائن آخر کیوں چمولی میں ابی باپ کو نے بچوں کا سکول جانا بند کر آیا ہے کیسے امیٹری میں سواست ویباگ کی خستہ حالت سامنے آئی ہے کیسے سنبھل میں انسانیت شرمسار ہوئی جانیں گے ان تمام خبروں کے بارے میں لیکن بلٹن کی شربات کرتے ہیں پہلی خبر سے جو کی مراد آباد سے ہے دراصل مراد آباد میں ایک ویڈیو وارل ہوا ہے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک یوپتی نگ نوستہ میں سڑک پر گھومتی دکھ رہی ہے اور اس پورے ماملے میں یوپتی کے جو پریجن ہیں ان کی تیریر پر یوپتی کے ساتھ گیاں گریب کا سڑک پر نگ نوستہ میں گھومانے کا آرو پانچ لوگوں کے خلاف لگائے جا رہا ہے اور ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یوپتی کے ماتا پتہ مانسک روپ سے کمزور ہے اور یوپتی بھی مانسک روپ سے کچھ کمزور ہے اس پی گرامین سندیب کمار مینا نے اس پورے ماملے میں بتایا کہ ساتھ ستمبر کو لڑکی کے پھوپا کی طرف سے تہری دی گئی جس میں مقدمہ درج کیا گیا تھا لڑکی اور اس کے ماتا پتہ کے 161 اور 64 میں بیان ہوئے اور گرامین سندیب کمار مینا کا دعویٰ ہے کہ لڑکی کے ماتا پتہ نے گھٹنا ہونے سے انکار کر دیا اس کے باوجود پروس نے ویڈیو ساکشہ کے آدھار پر ایک یوپ کو یوپ کو یوڈیشیل کسٹڈی میں بھیج دیا ہے باقی کاروائی کی جارہی لیکن یہ پورا ماملہ اب لگاتار طول پکڑ رہا ہے سا سکمبر 2022 کو موجبور تھانے میں ایک لڑکی کے پوپا جی دورہ تحریف دی گئے کہ اس کی بہتی جی کے ساتھ ریپ کی گھٹنا ہو گئے تحریف راپ تھانے پر ترند مقدمہ درج کر لیا گیا لڑکی اور لڑکی کے ماتا پیتا کے 161 اور 64 جس میں دوروں نے اس پرکار کی گھٹنا ہونے سے انکار کیا اس کے باوجود سمیہ ساتھ سے کے آدھار پر ایک ویکتی موشے کو شایدی میں بھیج دیا گیا ہے اور اسی قبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لئے میرے سہی ہوگی انیل میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں مراد آباز سے انیل کیا کچھ یہ پورا ماملہ ہے اب تک اس پورے ماملے میں کیا کچھ اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ماملہ لگاتار ٹول پکڑ رہا ہے کیونکہ پہلے بتایا جا رہا تھا ماتا پتا جو ہیں وہ مانسک روپ سے کمزور ہیں وہ گینگ ریپ کی بات سے انکار کر رہے تھے لیکن جو لڑکی کے پھوپا ہیں وہ گینگ ریپ کی بات کر رہے ہیں فلال مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے لیکن اب ڈیٹ کیا کچھ ہے باقی آروپی کب تک گرفتار کر لیے جائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وارل ہو رہا ہے دیکھیں اس ملک آجی کاری کی مانت تو ان کا آزواپن ہے کہ اس لگاتار سبیز دے رہی ہے اور جلدی باقی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا ٹھیک ہے شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لئے تو مراد آباد کا ایک پورا ماملہ ہے جہاں پر ایک ویڈیو نے پوری طرح سے تہلکہ مچا دیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں جو لڑکی ہے وہ نم اوستان میں اس لڑک پر گھومتی دکھائی دے رہی ہے بعد میں جب اس پورے ماملے میں شکایت کی گئی تو ماملہ اوجاغر ہوا اور ماملہ سامنے آیا کہ لڑکی کے ساتھ گینگریب ہوا ہے اور پانچ لوگوں پر اس کا آروپ لڑکی کے پریجن لگا رہے ہیں فلال ایک کی گرفتاری ہوئی ہے پولس کا کہنا ہے کہ آگے اس پورے ماملے پر کاروائی کی جا رہی ہے وہیں سمبھل سے ایک سکول سے گھور لاپروہی کا ماملہ سامنے آیا ہے درسل سکول میں موجودہ ٹیچر ایک شاترہ کو سکول میں بند کر گھر چلے گئے بچی رات بھر سکول میں بند رہی صبح دوسرے بچوں نے جب سکول کھولا تو بچی کمرے میں ملی خنجکشہ عدکالی نے اس گھٹنا کو بڑی لاپروہی مانتے ہوئے موقع کا نیرکشن کر کاروائی کی بات گئی ہے وہیں شاترہ کے گھر پر نہ پہنچنے پر جب پریجن اسے دھونتے سکول پہنچے تو ٹیچر نے کہا کہ بچی چلی گئی ہے جس کے بعد پریجن بچی کو رات بھر دھونتے رہے صبح بچوں نے سکول کھولا تو بچی کو دیکھتے ہی سکول کے بچے گھبرا گئے وہیں رات بھر بھوکے پیاسے سکول میں بند رہنے سے سہمی ماسوم چھاترہ بول نہیں پا رہی ہے لیکن واقع یہ گھور لاپروہی ہے بچی کو کچھ بھی ہو سکتا تھا فلحال وہ بول نہیں پا رہی ہے لیکن ٹیچر پر گمبیر آروپ لگ رہی ہے سکتا تھا موسیقی 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 نہ ہی کوئی بھی مدد کری اُلٹا یہ بول دیا جہاں آپ لے جائیں بہت چھوڑیں یا اپنے ساتھ لے جائیں امیٹی میں امرجنسی سواس سیوائے بطر ہیں دراصل جوامو سامزائک سیسکیندر میں اکیلا فارمسٹ علاج کر رہا ہے وہیں ڈاکٹر کے ساتھ اور سٹاف ندارد رہتے ہیں آپ کو تعدین کی وارڈ بوائی بھی یہاں ڈویٹی پر مہینوں سے ندارد ہے نہ تو یہاں ڈاکٹر موجود ہے نہ ہی مریضوں کے لئے سٹریچر ہے گمبیر حالت میں مریضوں کو پریجن گود میں لے کر آتے ہیں اور جاتے ہیں امیٹی کا یہ جامو سامزائک سواسکیندر جہاں پر کوئی بھی سویدھا نہ تو مریضوں کے لئے ہے نہ تو یہاں ڈاکٹر ہے نہ ستاف ہے صرف ایک فارمسٹ ہے جو کی علاج کر رہا ہے تو سواسط ویبھا کی بڑی لاپرواہی امیٹی میں دکھائی جاتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریچر نہیں ہے گود میں اٹھا کر ہی لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اسی خبر پر زیادہ اپریٹ کے لئے میرے سہی ہوگی وکرم بھدوریا میرے ساتھ امیٹی سے جڑ گئے ہیں وکرم جامو سامدائک سواسکیندر حالت ایسی ہے کہ مانو نہ تو ڈاکٹر ہے نہ ستاف نرس ہے اگر کوئی بڑی سمجھتے آیا کہ کوئی گمبیر مریض یہاں پہنچتا ہے تو علاج ممکن کیسے ہے جی ہاں بالکل آپ کو بتا دیں کہ امیٹی میں سواست بے اوستہ بے پٹڑی ہوتی چلی جا رہی ہے جہاں ایک طرف ڈیٹی سی ام لگاتار نیرچھن کر کے سواست سیوہوں کو لگاتار نیمتر کنانے کا پریاث کر رہے ہیں وہیں امیٹی میں اسٹاب کے دورہ لاپروہی کے قارن سمجھت سواست صبح نہ مل پانا یہ کہیں نہ کہیں امیٹی کے لوگوں کے لئے دربھاگ یا پونڑ ہے اور سواست بیبھاگ اپنی منمانی کرتا نجر آ رہا ہے بلکل اور یہ حالات تب ہیں جب لگاتار ڈیٹی سی ام جو ہیں وہ سواست جو بھاگ ہے وہاں سے جانکاری لے رہے ہیں اسپتالوں کا نیرکشن کر رہے ہیں اس کے بعد یہ حالات ہیں یعنی کہ یہاں پر جو ڈاکٹر تین آتے ہیں جو سٹاف ہیں ان میں ذرا بھی خوف نہیں ہے ساشن کا جی بلکل امیٹی جلے میں امرجنسی سے وائیں درام ہو چکی ہیں اکیلے پارما سیشٹ کر رہے ہیں امرجنسی میں علاج ڈاکٹر سعیت ان میں سٹاف نظارت رہے ہیں مہینوں سے جو سٹی پر نیارہ وارڈ بھا ہے ماملہ ہے جہاں پر امرجنسی وارڈ میں نہ تو ڈاکٹر ہیں نہ سٹاف ہیں نہ سٹچر ہیں تو ایسے میں جو پریجن ہیں وہ مریض کو گودھ میں اٹھا کر لاتے ہیں ایک فارمسسٹ ہے وہ ہی یہاں پر علاج کا تخاہ ہے چمولی کے دشاولی وکاس خند کے پراثمک ودیالے میں بیباوکو نے ایک بیٹر کرنے کے بعد خند سکشہ ادھکاری کو کئی بار سکشک کی تیناتی کو لے کر ویبھاگ اور ڈیم چمولی کو گیا پنسا پا ہے آپ کو تعدی کی پراثمک ودیالے سے ابھی تک ادھیاپک نہیں مل پائے ہیں پشلے انیس دنوں سے سکشک کی تیناتی کی مانگ کو لے کر گرامین اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے تھے اس سکول میں کئی سالوں سے صرف ایک ٹیچر کی تیناتی ہے آپ کو تعدی کی سکول میں 28 چھاتر ہیں اور سکشک صرف ایک ہے گرام سبا سیم ننگرہ میں یہ پراثمک بھی جالائی ہے تین گرام سباوں کے بچے ہیں آنپے ورطمان میں گرام سبا نووہ سیم ننگرہ کالی مائٹی تین گرام سباوں کے لگوک 28 بچے آنپے ورطمان میں ادھیندت ہے اور 99 تین سالوں سے ادھیاپک کی مانگ گرامینوں کی رہی ہے اور جو بچے ہیں پہ پڑھتے ہیں ان کے ابھیواگوں کی رہی ہے اور یہاں پہ ساسن پرساسن دارک کوئی کاریوائی نہیں کی کہ 99 جلہ سکچہ ادھیکاری مہدائی کو گیاپن دینے کے باوجود جلہ سکچہ ادھیکاری مہدائی کو گیاپن دینے کے باوجود بھی ہمیں ہمیشہ جوچا آسواسن پرساسن سے ملا ہے جس کارن اب وہ سنگ نے ایک بیٹک آؤت کی سرو سمتھی سے یہ نیرنہ لیا گیا کہ جب تک اس بیڈیالہ میں دو ادھیاپکوں کی نکتی نہیں ہوگی تب تک ہاں اپنے بچوں کو یہاں پہ اسکول نہیں بھیجیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارا ایک ہی مانگ ہے سمسطر گرام باشیوں کی کم سے کم دو ادھیاپک ہو تا کہ بچوں کے پتھن پاتھن میں صدار ہو ایک اچھی سکچہ ان کو ملے اس میں یہ قدم اٹھایا سارے گراملوں نے مل کر اور میری سیوگی پشکر میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں پشکر دشاولی وکاس کھنٹ کا پراتھپک سکول ہے جہاں پر جو پیرنس ہیں لگاتار بیٹھا کر رہے ہیں شکایت کر چکے ہیں ان کی مانگ لگاتار جاری ہے کہ یہاں پر ٹیچرز کی تناتی ہونی چاہیے آخر کیا وجہ ہے جو ٹیچرز کی تناتی یہاں پر نہیں ہو پا رہی ہے بلکل دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ سیم ٹنگرہ یہی کام ہے وہاں پر جو ہے اکھائیت بچی پرائیمری سکول میں پرائیمری سکول کا معاملہ ہے یہ لگاتار یہاں کی کامیر جو ہے چاہے وہ جلا عدیقاری ہوں یا چاہے وہ آپ کے سکس عدیقاری ہوں تمام سارے جو عالی عدیقاری ان سے درخواست لگات پہ ہیں کہ ہمارے سکول میں بچی عدیق ہونے کے کاران جو ہے ایک ہی ٹیچر یہاں پہ تیناتی تھی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیچر کا یہاں سے ٹیچر کا ترمنینت ٹیچر تھی ان کا یہاں سے ٹرانسور کر دیا گیا اور وہ چلے بھی گئی ہیں اور اس کے بات یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بیجا گیا ہے جو اس کا والے ٹیچر کو لیکن جو ہے براون والوں میں ہمیں آکروف دیکھنے کو میرا لکھو کی یہ معاملہ تین سال کرانا سے چلے آرہا ہے کیونکہ 28 بچے پرامری اسکول میں ہونا بچے پرامری اسکول کی ہے کیونکہ آج کل جو ہے جس بچے آپ دیکھتے ہیں کہ سوازتی اسکول گر رہا ہے سوازتی اسکول 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 گرر تو دلانجنوں نے لگا تر پاس کی ہم یہاں پر دور ٹیچر کی گئی جب ایک ٹیچر اسکول نہ ہوگا تو اسکول کو بہت کام کرنے پڑتے میری آس بابو سے لے کر اور چبراتی تک کام اسکول کرنا پڑتا یعنی میٹنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ٹیچر نہیں آرہی ہیں پشکر شکریہ آدم جانکاری پہنچانے کے لیے تو چمول کئی پورا معاملہ ہے جو دشاولی دکاز خلد کے پراکمک سکول میں ابھی بابو نے بیٹھ کرنے کے بعد کھنڈ سکھشا دکاری کو کئی بات شکریہ کی ہے لیکن ایسی کوئی یہاں پر تصویر دکھائی نہیں دی رہی ہے کہ یہاں پر ٹیچر پہنچ رہے ہوں اور بچوں کو پڑھا رہے ہوں اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنی رہی نیوز وال انڈیا کے ساتھ